پورنے ازلے کے بائیسی علاقے میں خطرناک حادثہ ہوا ہے یہاں کے رہوا گاؤں کے باہر کھیت میں ایک مہلہ کی گلہ کاٹ کر ہتیا کر دی گئی ہے جس سے ہر کمپ مچا ہوا ہے پولیس ماملے کی چھانبین میں جھٹ گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ بھککو شرما کی پتنی ساویتری دیوی سوموار کو دوپہر کھیت میں گئی تھی لیکن شام ہونے تک گھر نہیں لوٹی پریجن اور گرامینوں نے مل کر کافی تلاش کیا پر کوئی سراغ نہیں ملا لیکن اگلے دن جب کسان کھیت پر جا رہے تھے تو ان کا شب ملا جس سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی ہے مہلہ کی دھاردار ہتیار سے گلہ کاٹ کر ہتیا کی گئی ہے ان کے شریر پر جگہ جگہ خروچ اور چوٹ کے نشان بھی ملے ہیں ایسی پیو عادت کمار نے معاملے کا جلد خلاصہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے کسے دیت کیا ہے یہ گیا تھا گھا چھلنے کے لئے اچھا ہے اس میں باگ میں کون اس کو مارا اس کا کوئی پتا نہیں ہے کب کا گھٹنا ہے کب گھانس کرنے کا تھا کال ایک دو بجے کا گھٹنا ہے گھر سے کئی بجے نکلا تھا ایک بجے نکلا تھا اور پتا کسے چلا کہاں ہے پتا چلا ایسے اس کا لڑکا اپنا مائ کو پھن کیا ہوا اچھا ہے پھن کرنے کے باگ یہ پوتا کو گھر میں رکھ کر دیا تھا ہاں ملا کب بوڑی بوڑی قریب ملا ہے سارے ساتھ بجے کیسے پتا چلا کہ کہاں تھا جب وہ جو ہم پھون کیا وہ لگتا ہے ہمارا دماغ سمجھے وہ ہم کو پھون کیا ہمارا مائ گھر میں نہیں ہے اچھا آپ لوگ خوجنے گئے وہ گیا ہے گھا چھلنے کے لئے اب اس کو نا پتا ہے تب ہم لوگ رات میں نکلے ہیں اس کو خوجنے کے لئے خوجنے کے بعد ملا کہاں ملا تھا ڈہچا گیا اچھا مرا میرے پانچائت انترگت رہوہ گاؤں ہے یہ ساویتری دیوی جو ایک کلے رہتی تھی اس کے ساتھ میں چھوٹا ایک پوتا اور وہ اس کا جو تین بیٹا ہے اور بیٹی بیٹی کی شادی ہو گیا تین بیٹا کا بھی سادی ہو گیا ہے سب کوئی اپنا پڑیوار کو لے کے باہر رہتا ہے اس کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا اس کا پوتا رہتا ہے وہ ہی تھا جب وہ بتایا کہ میری دادی جو ہے گھانس کٹنے گئی تھی اور ابھی تک نہیں آئی تو لوگ پرشان ہو گئے رات کو کہ ابھی تک نہیں آئی اس کے گاؤں میں جو سمدین تھی گاؤں کی ہو آئی وہ جب دیکھی کہ صحیح ماملہ یہ ہے تو خوجبین ہوا پورا پھر وہ سب کو لے کے کئی وہ جہاں گھانس کٹی تھی برابر جاتی رہتی تھی تو کھیت میں گئی اور دیکھی تو ڈہچا کا بہت بڑا کھیت ہے وہاں پہ ان کا لاز ملا جو مرت عصتوانے ملا کئیسی اوستہ تھی لاز کی لاز کی کئیسے مارا گیا پٹ تھا اور اس کو دیکھا گیا تو اس کا گلہ ریت کے ہتھیار کیا گیا ہتھیار سے مارا گیا ہتھیار سے اس کا مارا گیا ہے گلہ ریت کے ہوا ہے اور اس کے موں میں کپڑا اور گھانس ٹھوسا ہوا تھا کیا لگ رہا ہے لگ رہا ہے کہ کوئی ایسے تو کوئی دشمن ہم لوگوں کو لگ نہیں رہا ہے لیکن لگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی کارن ہوگا کہ اس کا ریت کے گلہ ریت کے مارا گیا کیا آپ مانگ کرتے ہیں ہم مانگ کرتے ہیں سرکار سے کہ اس کی بڑیہ جانچ ہو اچھ اسریے جانچ ہو اور اس کا پوڑا پتہ کرے کہ آخر ہتھیارہ کون ہے یہ تو اگیات ابھی معلوم ہو رہا ہے لیکن مین ہتھیارہ کون ہے یہ پرشاہسن چھائے گی تو کھوچ کے نکال سکتی ہے